السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بذرگو دوستو تفسیر قرآن کی آج تیسری مجلس ہے اور چھوکے کل کا ہمارا دوسرا پارہ آدھا ہی ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ان پاروں میں بہت سارے احکامات ہیں تو وہ جو احکام ہیں ان کو چھوڑ کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ بہت کام کے احکام ہیں اس لیے کل کی جو تفسیر تھی اس کے اندر ہم نے روزہ کیوں فرض کیا گیا اور پچھلی امتوں پر کیوں کیا گیا تھا ایسے ہی اسلام کے جو احکام ہیں وہ تدریجی انداز میں کیسے نازل ہوئے اس پہ ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے تو میری ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے دوسری اور پہلی تفسیر نہیں سنی ہیں مہربانی کر کے آپ دوسری اور پہلی سنو تو تیسری آپ کو سہولت سے آسانی کے ساتھ میں سمجھ میں آ جائیں گی اب ہم یہاں پہ بغیر کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا أَمَاتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ عَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ یہ جو آیت ہے محترم دوستو آج کے نوجوان نسل کے لیے جو عشق معاشقے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو نہ وہ اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں سب فراموش کر دیتے ہیں اگر لڑکے کی بات کی جائے وہ کسی لڑکی کے عشق میں گریفتار ہے اور وہ مشریکہ ہے مومنہ نہیں ہے تو اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہمارا ایمان ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ہم بولی ووڈ کی موویز دیکھ دیکھ کر ہم کو لگا ہے کہ جو فلموں میں بتاتے ہیں بس ریال لائف وہی ہے اس لیے چاہے لڑکی کسی بھی مذہب کی ہو کسی بھی سماج کی ہو کسی بھی دھرم کی ہو کسی بھی ذات کی ہو ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہ سکتے ہیں اس سے ہماری اولادیں پیدا کر سکتے ہیں سراسر یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلافے صاف لفظوں میں یہاں پہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو منع کیا گیا یہ بہت بڑی کنڈیشن رکھی گئی ہے وہ مسلمان لڑکیاں فیس بک کے اوپر ان کی کسی سے فرینڈشپ ہو گئی بس اس کے عشق اور محبت میں پاگل ہو گئی اب نہ اس کا مذہب معلوم ہے وہ کون ہے وہ مشریک ہے وہ مومن ہے اب مشریک سے نکاح کر رہی ہے اب نکاح تو ہوگا ہی نہیں کیونکہ وہ تو ناجائز اور حرام تعلقات میں شمار ہوگا زناکاری میں شمار ہوگا بدکاری میں شمار ہوگا اور جو پیدا ہونے والی نسلے ہیں پھر وہ بھی بدکاری سے پیدا ہوئی ہوئی اولادیں کہلائے گی تو اسلام نے یہاں پہ یہ کنڈیشن رکھی ہے دونوں کے بھی لیے دیکھو سب سے پہلے مردوں کو یہ کہا کہ مشریکات کے ساتھ کبھی بھی نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان کو قبول کر لے کنڈیشن ہے آپ اس کو ایمان کی دعوت دو آپ اس کو اسلام کی دعوت دو آپ اس کو اسلام سکھاؤ آپ اس کو اسلام سمجھاؤ اور یہ impossible نہیں ہے میں ایسی بہت ساری بہنوں کو جانتا ہوں بہت سارے لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں پہلے بیچ میں ایک چیز یہ بتا دوں بولے مفتی صاحب وہ یہ مسلک کی لڑکی کر سکتے گیا وہ مسلک کی کر سکتے گیا کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری کتابوں میں بہت سے ایسے مسائل ہیں یہ مسلک کی لڑکی وہ مسلک کی یہ انتہائی درجے کی جہالت میں اسے کہوں گا کیونکہ اس کا ہی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج ہماری لڑکیاں جو ہے وہ منحریف ہو رہی ہے وہ باغی بنتی جا رہی ہے تو یہ مسائل لکھنے والوں نے اس وقت میں کیونکہ ہمارے مسائل لکھنے والے بھی وہ بیچارے ذات برادری کے بندھلوں میں بندے ہوئے ہیں وہی جو ہمارا انڈیا کا جو نظام ہے کیونکہ وہ انہوں نے قرآن کے احکام کو نہیں دیکھا انہوں نے اپنی منطق جو ہے وہاں پہ لڑائی انہوں نے اور اس میں بھی انہوں نے ذات برادری کرتے بیٹھ گئے وہاں پہ بھی مسائل کے اندر کہ دوسرے مسلک کی کریں گے تو یہ نقصان میں بالکل سرے سے اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ارے دوسرا مسلک تو کیا دوسرے مذہب کی بھی لڑکی ہے اگر وہ ایمان قبول کر کے آپ کے یہاں پہ آ رہی ہے تو میں ایسی کئی ہماری بہنوں کو جانتا ہوں جو کسی اور مذہب کی ماننے والی تھی اس نے ایمان قبول کیا اسلام کو سمجھا اس کو سیکھا اس کی سٹڈی کی آج وہ بہن تعلیم کرتی ہے آج ہزاروں مستورات جو ہے اس بہن سے مسائل پوچھتے ہیں آج وہ بہن دوسروں کو قرآن سکھا رہی ہے آج وہ بہن علیمہ ہے آج وہ بہن معلیمہ ہے آج وہ بہن لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے آج وہ بہن کے ذریعے سے ہزاروں کو ہدایت مل رہی ہے وہ کس گھرانے سے آئی ہے وہ آئی ہے اس گھرانے سے جہاں پہ پوری زندگی اس نے بت پرستی میں گزار دی لیکن ایک شوہر اس کا جو ہزبینڈ تھا ٹھیک ہے محبت ہو گئی محبت ہونا جو ہے یہ ایک یعنی ایک انکنٹرول والی چیز ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تم کو ایک سے محبت ہو گئی لیکن محبت کے درمیان میں جو دیوار ہے وہ مذہب کی ہے آپ مسلمان ہو بلکل آپ کے لئے اسلام نے کہا ٹھیک ہے اس سے نکاح کر سکتے ہو آپ لیکن اس کو پہلے ایمان کی دعوت دو ایمان سکھاو اس کو اب آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی آپ نے اس کو ایمان سکھایا اس نے ایمان کو سیکھا وہ مومنہ بن گئی اور اس کے بعد کوئی حرج نہیں اب اس سے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ حافظ قرآن عالم دین بن رہے ہیں ہمارے ایک دوست ہے اور مولی صاحب ہی ہے وہ لیکن ما شاء اللہ عربی انگریزی کے ایکسپرٹ تھے ایک زمانے میں تو ایک شہر کے اندر جو ہے وہ جاپ کیا کرتے تھے اور ان کی بیوی گاؤں میں رہتی تھی وہیں پہ ان کو جو ہے ایک دوسرے مذہب کی لڑکی سے محبت ہو گئی اس لڑکی کو بھی ان سے محبت ہو گئی تو پھر انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہا کہ دیکھ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اسلام میں تو یہ پیار محبت جو ہے اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو تم ایک جائز ریلیشن میں تبدیل کرو کیونکہ لیو ان ریلیشن میں تو نہیں رہ سکتے تو اس کو حلال طریقے سے کہ بھائی نکاح کرنا پڑے گا نکاح کر کے اس کو جو ہے تم ایک پرمننٹ ریلیشن بناو لیکن نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان قبول کرنا پڑے گا پھر انہوں نے اس کو ایمان سکھا ایمان کی دعوت دیئے آج ان کے بچے جو ہے نا حافظ قرآن ہو چکے ہیں اور علم دین بن رہے ہیں تو یہ جو کنڈیشن یہاں پہ بیان کی ہے حتی یؤمن ایمان کا قبول کرنا یہ شرط ہے ایک باندی اب دیکھو باندیوں کا زمانہ نہیں رہا تو ایک غریب کی لڑکی ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے والی لڑکی ایک گاؤں کھیڑے میں رہنے والی لڑکی جھوپڑے میں رہنے والی لڑکی وہ محلوں میں رہنے والے مشریقہ سے ہزار گناہ زیادہ بہتر ہے بھلے مشریقہ تم کو بہت پسند آ رہی ہو اور تم نے دل کلیجہ گردہ جگر وجڑی عطریب سب نکال کے اس کے قدموں میں ڈال دیا اور کہ دیا ہو کہ تم جو کہ دو تو چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں بھلے تم نے اس سے ایسے وعدے کر لیے ہو لیکن اس کے باوجود اسلام تم کو یہ کہتا ہے کتنی بھی تم کو وہ پیاری لگے تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ ایک مومینہ اگر ہے چاہے وہ جھوپڑے میں رہنے والی ہو جھوپڑ پٹی میں رہنے والی ہو ندی کے کنارے کے جھوپڑ پٹی پہ رہنے والی ہو بھلے وہ کہیں پہ بھی رہنے والی ہو وہ مومینہ تمہارے لیے ہزار درجے زیادہ بہتر ہے محلوں میں رہنے والے مشرقہ سے تو آپ مجھے اشکال ہے ان مسائل لکھنے والوں کے اوپر اور فتوے دینے والوں کے اوپر جنہوں نے فتوہ میں بان دیا کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے اور یہ مسلک نہیں اور وہ جماعت نہیں اور اس کی نہیں اور اس کی مانو گیا لاکھوں بہن بیٹیاں انہی مسلکی بندھنوں کے اندر بندی ہوئی ہے اور یہاں شریعت یہ کہہ رہی ہے باندی بھی اگر ہے باندی یار کیا قرآن کے بلکل تمہارے جو فتوے ہیں وہ تو اگدم ٹکر کھا رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت سے تو اس کے لیے یاد رکھو مسلک مسلک کے چکروں میں مت پڑھو ابھی میں اپنے چھوٹے فرزن کے لیے بھی لڑکی تلاش کر رہا تھا تو میرے ایک دوست ہے یعنی میرے ایک شاگرد ہے وہ انساری برادری سے انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں لیکن کون سے برادری میں بولا بھائی اپنے لیے کوئی شرط نہیں ہے یہ برادری میں میں مانتا ہی نہیں ہوں مومنہ چاہیے چاہے انساری ہو منصوری ہو سید ہو پتھان ہو تیلی ہو تنبولی ہو قریش ہو منیار ہو آتار ہو اپنے یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے اپنے لیے ایمان والی شرط ہے وہ تو میں نے کہا کہ میرے جو فرزند ہے ماشاء اللہ یہ ان کا تقوی اور للہیت ہے کہ انہوں نے میرے سے کہ ابا جو ہے تم میرے لیے رشتہ تلاش کرو ورنہ آج کل کے نوجوان تو ایسے ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں کچھ بھروسہ نہیں ہے اور ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس نے وہ نہیں کیا اپنے کوئی پرمیشن یعنی اپنے ہاتھ میں کنٹرول دیا تو پھر اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے مومنہ ہو باقی اپنے برادری خاندان پاندان اگالدان کی کوئی قید نہیں ہم خلی بیان نہیں دیتے پروچن نہیں چالو ہے یہاں پہ خلی یوٹیوب چینل کے اوپر پریکٹیکل لاؤ یہ چیزوں کو عملوں کے اندر اپنے تو قرآن میں کہا ایک باندی جو مومنہ ہے خلاص وہی پہ فلی سٹاپ لگا دیا بیٹھے اپنا ذات برادری کو پکڑ کے ارنڈی کا تیل لگاتے ہوئے آگے فرمایا اب یہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ مشرق مرد سے کبھی بھی نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کرے ٹھیک ہے آپ کو محبت ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ایسے پچاس بیسی وں نہیں بول رہا ہوں میرے جملے پہ غور کرو پچاس مردوں سے مل چکا ہوں جنہوں نے مسلمان لڑکی سے محبت کی تو یہاں پر جو ہے وہ جو لڑکی ہے اس کو ہو گئی محبت ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اس نے اس کو دعوت دی سامنے والے بندے کو کہا کہ بھائی ایمان دیے اور وہ دعوت ایک دم ہائی ٹیک دعوت تھی یعنی سب بڑے لوگوں کو دعوت تھی ایک سے بڑھ کر ایک ہائی ٹیک لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ایک ساتھی آیا بچارہ اپنا تبلیغ والا پیجاما ٹکھنے سے ایک بالی شک پر جبہ جو ہے وہ ٹکھنے تبلیغی ہیں میں ایسا رشک کرنے لگا اس سے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا آپ کے والی صاحب بھی تبلیغی تھے دادا وغیرہ ارے بولے یار مرتی صاحب میں پارسی تھا ذات کا ایمان میں داخل ہوا کیونکہ میری جو مسیس ہے ہم دونوں ایک ہی جگہ ٹیوشن پڑھتے تھے تو محبت ہو گئی اور بعد میں ہمارا گریجویشن بھی ہوا الگ کالیج میں لیکن ہم دونوں ایک دوسرے تچ میں تھے پھر مجھے اچھی جوب لگ گئی میں اس کے سامنے پرپوزل رکھا تو اس نے کہا کہ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں کیونکہ ٹریڈیشنل مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اس کی والدہ نے اس کے والد سے بات کی اب یہ لوگ بھی تھوڑے سے پڑے لکھے ایجوکیٹڈ فیملی تھی انہوں نے کہا دیکھو بولے بیٹا ہمارے لئے شرط صرف اتنی ہے کہ تم ایمان قبول کرو اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے تم ایمان قبول کرو تم نکاح کر سکتے ہو ہم خود تمہارا نکاح کرا کے دیں گے اس نے اپنے ماں باپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے بولے بیٹا انہوں نے بھی پرمیشن دی دیکھو دونوں طرف سے اس نے بات چیت کی اس کے بعد وہ نوجوان ایمان میں داخل ہوا تبلیغ میں اس نے چلہ لگایا اس کے بعد میری مسجد کی جماعت ہی گجرات لے گیا تھا اس کے بعد میں شاید احمد نگر گیا تھا اس کے بعد ایک چلہ احمد نگر میں پیدل لگا ہوا ہے اس کے بعد سے تو خالی بول بچن چالو ہے اپنا لیکن یہ جو لوگ ہے یہ پریکٹیکل لوگ ہے تبلیغ میں ایسا گھز گیا ہوا اس کے بعد اس کے چار مہینے چلے اور ماشاء اللہ آج ایک بڑی کمپنی میں انجنئر کی پوسٹ پر ہوتے ہوئے دعوت کے عمال میں لگا ہوا ہے اس کے بچے آج حافظ اور عالی بن رہے ہیں جو کسی اور مذہب سے ادھر آیا ہوا تھا تو قرآن میں شرط یاد رکھو کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن بس اتنی ہی ہے ایمان میں داخل ہو گیا خلاص اس کے بعد کوئی شرط نہیں ایسے ہی میرے خود کے بھی شاگرد ہے جن کو میں نوران قائدہ قرآن پورا پڑھایا ہوا ہوں آج وہ پورے پورے ایریے کے ذمہ دار ہے ماشاء لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ وہ ایمان میں داخل ہوئے ہوئے ہیں کسی اور ماحول سے آکر یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے شکر ہے تو یہاں شرط ایمان ہے اب ہمارے یہاں پہ ہم مسائل آج کل سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں مسلمان لڑکیوں کے یا پھر اس طرح اس کو مسائل ہے جس کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں رہیں گا ہمارے لئے وہ ایک opportunity بن جائیں گی جیسے ہمارے ماننی پردھان منتری جو کہتے ہیں اس کو اپنے لئے موقع بناو ابھی مجھے جملہ بولنا آ نہیں رہا ہے ہندی میں بڑا اچھا جملہ ہے اس کے لئے اور انگریزی میں بھی اس کے لئے بڑا اچھا جملہ ہے تو ہم اس کو اپنے لئے opportunity بنائیں جو چیز اپنے لئے مسئلہ بنی ہوئی ہے مسئلے کو opportunity میں ہم تبدیل کرے اور ایمان کی دعوت دے تو مسئلہ ختم وہی پہ تو اس طرح سے پازبا کعبے کو مل جائیں گے سنم خانے سے ہی آیا یوریش تاتار کے افسانے سے اور پازبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بلکل ویسا ہی ہوگا تو اب میں اس شیر کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں اس کی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا تفسیر رہ جائیں یہ ہماری کیونکہ آگے اور بھی مسئلے بڑے کام کے ہیں تو اس آیت میں یہ دو ہی پوائنٹ مجھے آپ لوگوں کو سمجھانا تھا یہ ہو گئے ہمارے کیلئے اب اگلی آیت میں ہم پہنچتے ہیں اس کے بات کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض قل هو آذن فاعتزل النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث أماركم اللہ ان اللہ يحب التوابین ویحب المتطهرین نساء حرث لکم فأتو حرث انا شئتم وقدموا لأنفس واتقوا اللہ وعلموا ان نکم ملاقوه وبشر المؤمنين چلی اب یہ دو آیتیں میں نے پڑھا ہوں یہ بڑی کامگی ہے یہ مسائل بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود یہ سوالات پوچھتے تھے یہ سارے سوالات یہودیوں کی طرف سے ہوتے تھے کہ تمہارے یہاں اسلام میں جو عورتیں ماہ واری سے ہو جن عورتوں کو منتلی پریئٹس آتے ہو ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی کہ دیکھو وہ عورتوں کے لیے ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے وہ پریئٹ ایسا ہوتا ہے جو ان کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے بعیس ہوتا ہے ان دنوں میں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس لیے ایسے دنوں میں عورتوں سے دور رہو اسلام نے یہ کہا عورتوں سے دور رہو یعنی اب دیکھو یہ آیت ہے قرآن کی وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْن ان کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جاوے یعنی جب وہ پاک ہو جائے گی اور جو پریئٹس ہیں ان کے وہ اسٹاپ ہو جائیں گے وہ غسل کر لیں گی وہ صاف ہو جائیں گی پھر آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں پھر آپ اس سے جو ہے صحبت کر سکتے ہیں پھر آپ اس سے جمع کر سکتے ہیں تب آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْن کیاں پہ قید لگا دی جب تک وہ پاک نہیں ہوتی آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے آپ کو دور رہنے کا حکم دیا اب دور کا مطلب یہ ہے ایک بستر پہ سو سکتے ہیں لیکن صحبت نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے یہ مسئلہ یاد رکھو اب دیکھو اس میں حکمت جو ہے نہ حکمت اس کے اندر جو حکمت ہے بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جو پیدا ہونے والی اولاد ہے بہت سارے آپ نے بچے دیکھے ہوں گے وہ مند بدھی پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں وہ فیزیکل فٹ نہیں ہوتے ہیں ان میں اکثر یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ اکثر جو بیچاری عورت ہے اس کو تو میں خسوروار نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ مرد ہی بے قابو ہو جاتا ہے اتاولہ ہو جاتا ہے اس نے جو ہے پچیس چھبیس سال تک صبر کیا ہوا ہوتا ہے اور ویسے بھی بیوی بھی اس کے گھر پہ ہیں اس میں بھی جو ہے اتنے دنوں تک اب وہ بھاک تھوڑی جانے والی ہے بیچاری یہ بھی تین چار دن اگر سبر کر لیتا تو کیا جاتا تھا اس میں لیکن وہ بے سبر مرد وہ اتاولہ مرد وہ مہواری کے دنوں میں بھی بے سبر ہو جاتا ہے اور اتاولہ ہو جاتا ہے تب جا کے ایسی اولادے پیدا ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے سبر کرنا چاہیے بھئی تنہیں پچیس تیس سال سبر کی اب بیوی بھی گھر میں چاہینا وہ کہا جاری کیا اڑکے جاری کہ وہ نکل جاری کہیں پہ ارے بھائی وہ گھر پہ ہی ہے اب یہ روکنا دو چار دن اور مگر پرابلم ہے یہ تو پھر جب آپ سبر نہیں کروں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو بھگت نہ پڑے گا کہ ہونے والی جو اولاد ہے وہ اس طریقے سے مند بدھی پیدا ہوگی اور کوئی نہ کوئی بیماری کا شکار رہے گی تو بہت پرہیس کرنا چاہیے پریگننسی کے بارے میں اصل میں میرا جو دولہ 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 کورس چینل کی جو پلی لیسٹ ہے اس کے اندر ہے اس میں یہ سارے مسائل ہم نے بہت ڈیٹیل میں بتایا بھی کیونکہ تفسیر جو ہے پوری فیملی کے ساتھ لوگ سنتے ہے تو میں اور زیادہ کھول کھول کے یہ مسئلے نہیں بتا سکتا ہوں جس کو سننا ہے وہ دولہ دولہ کورس کو جوائن کرے اور وہ پورے اس کے ترتالیس ویڈیو دیکھے تو اس میں آپ کو یہ مسئلے زیادہ ڈیٹیل میں سمجھ میں آئیں گے اب آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پاک اور ساف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں اب بہت میں مسئلے یہاں تھوڑے ساف ستھروں کے بھی بتانے والا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ساف ستھرہ رہنے کا بھی ہمارا مزاج نہیں ہے گندے بساندے کئیسے بھی مرد ہو یا عورتے ہو یہ خالی ہمارے انڈیا میں باقی ملکوں میں نہیں آپ تھائی لینڈ کبھی چلے جاؤ ملیشیا وغیرہ وہاں پہ لوگ دو دو تین تین مرتبہ نہاتے ہیں اور یہ میں نے خود دیکھا ہوں ایک ہوتیل کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کاؤنٹر ہوتا ہے وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا میں کافی پیتے بیٹھا ہوا تھا اچانک میں ہمارے ایک انڈیا بھائی آئے اپنا بیک پچھے لٹک رہا ہاتھ میں تھائیلی کاؤنٹر پہ آئی بولے do you have any room تو کاؤنٹر پہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کی صورت دیکھ کے ہی پہچھان لیا بکھرے ہوئے بال ہے اور جو ہے پورے ریلے بھائی رہے ہیں اس کے پسینے کے دور سے ہی بدبو آ رہی ہے تو اس نے کہا you from بلے I'm from انڈیا آہ انڈیا no we have no room تو میں وہاں سے اٹھا کافی پیتے پیتے میں گیا وہاں تک کاؤنٹر تک مہ بلا you told me before some time you have two or three rooms free then why you are replying him you don't have any room آہ india indian no taking shower 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 need to take shower daily daily three time take to shower no problem more water water too much water پانی کی کوئی کمی نہیں ہے شاور لینے کا دن میں سے تین مرتب نائیں گا پھر میں نے اس کو سمجھایا میں بولا نھانا ہیں یہاں پہ روز تین مرتبہ یہ لوگ بہت ساف سترے رہتے اور باقی جو انگریز لوگ وہ بھی یہاں رہتے نا آکے وہ بھی ایسی ساف سترے رہتے وہ اپنے جیسے بساندے سیمڑے چپڑے چھے چھے مہینے اسی وجہ سے اس نے انکار کی روم دینے سے لیکن پھر جب میں نے اس کو اکسپلین کیا اور میں سمجھائے گا یہ روز نہائے گا پھر اس نے اس کو روم دی یہ پرابلم ہے ہمارا اچھا خالی یہ وہی کی بات نہیں میں آپ کو مکت المکرمہ کی بات بتاتا ہوں مکت المکرمہ میں اب بھی جو لاسٹ ٹائم میں گیا تھا عمرے یعنی قطر سے جو گیا تھا میں مکت المکرمہ میں مجھے وہاں کے سب جگہ معلوم ہے کہاں پہ حلق بنانا ہے پانچ ریال لیتے صرف سامنے ہی وہ جو مینار والی بیلڈنگ ہے اس میں آپ چلے جاؤ وہاں پانچ پانچ ریال میں ہی آپ کی ہجامت بنا کے وہ لوگ دے دیتے تو میں گیا وہاں پہ میں لائن میں کھڑا ہوا ہوں میرا نمبر آیا میرے پہلے ہمارے ایک انڈیان بھائی وہ بھی احرام باندھا ہوا ہے اور ان کے بغل کے جو بال باہر تک جھاک رہے ہیں بغل میں سے پورے وہ تو اس نے کیا اس نے جو ہے سب پورا ٹکلا وکلا ہونے کے بعد میں وہ جو بھائی تھا جو وہاں کا باربر تھا اس سے کہا وہ پاکستانی تھا وہ پاکستانی سے کہا بھائی جان آپ یہ بھی صاف کر دیں گے یعنی اس نے اپنی بغل اٹھایا وہاں پہ تو پاکستانی کو بہت غصہ آیا اس کو اس نے دوسرے کو بلائیا یعنی دوکان میں جو تین چار جن تھے ان کو سب کو بلائیا اے رپیک شپیک اے ادھر آرے بولے شاکیل جمیل سب آرے بولے دیکھو ہمارے انڈیا والے بھائی کہاں سے بولے آپ بولے انڈیا تو اس نے اپنے سارے لوگوں کے سامنے اور میں سن رہا ہمارا بھی ہم لائن میں کھڑے ہوئے ہیں دکان کے باہر وہاں میں سن رہا ہوں اس نے کیا بولا بولے بھائی صاحب آپ کے یہاں کے بالوں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کے کہاں کہاں کے بال آپ نے پچھلے چھے چھے مہینے سے نہیں نکالے ہوئے ہیں اسی سے پتا چلتا ہے آپ کتنے بساندے کتنے سونگاڑیا کتنے جو ہے آپ مطلب صاف سترا رہنا آپ کو پتا ہی نہیں ہے بغل میں سے بولے پورا جنگل آپ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور آپ ہم کو بول رہے یہ سب اپنے کو خود کو کرنا پڑتا ہے یعنی ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کے اور ملکوں میں آپ دیکھیں گے لوگ ایک دم صاف رہتے ہیں تین تین مرتبہ صبح اڑ گئے تو نہ لیتے دوپہر میں ایک بار رات میں سونے سے پہلے شاور لیتے لوگ اور میں ساؤتھ کوریا میں بھی دیکھا ہوں وہاں پہ مرد خود عورتوں کی کریم استعمال کرتے ہیں وہاں کے مرد عورتوں میں زیادہ آپ کو فرق جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی ایسے چکنے پھوٹے اگدم کریم جو لگاتے ہیں تو پتا چلا کہ مردوں کی بھی سپیشل کریم ملتی ہے مرد بھی شیونگ وغیرہ کے بعد مرد اتنا رگڑتے چھوپڑتے اپنے چہرے کو یعنی وہ بھی اتنے صاف سترے وہاں پہ رہتے ہیں اور پتا چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پلاسٹک سرجری ہے وہ ساؤتھ کوریا میں ہی کی جاتی ہے اور میں نے خود دیکھا ہوں کئی سرجری والوں کو ہم لوگ میٹرو میں ادھر ادھر جاتے تھے کسی کو یہاں پٹی لگی ہوئی ہے کسی کہ یہاں پہ تو مائیکل میرا شاگیر دیتا میں نے اس کو پوچھا میں بولا کیا ہے یہ کیا سب جھگڑے کرتے رہتے گئے یہ پلاسٹک سرجری کرے ہوئے لوگ رہتے اس لئے ان کو پٹیا لگے ہوئے ہیں اتنی پلاسٹک سرجری ہے کیونکہ لوگ وہاں پہ ساف سترے خوبصورت اور اچھے جو اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو اللہ پسند کرتے ہیں سفائی کو ستھرائی کو تو اس آیت میں یہی کہا اللہ توبہ کرنے والوں کو اسی لئے میں ہمیشہ ورد جو ہے آپ لوگوں کو کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بڑھتے ہر حالت میں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھو ابھی میں نے آج سوچا تھا کہ دوسرا پارہ آدھا آج لے لوں گا لیکن دو آیت میں آج کا آدھا گھنٹا ہو گیا ہمارا تو اب ایسا کرتے ہیں دوسرے پارے میں ابھی بھی ابھی طلاق کے مسائل باقی ہے آگے جو ہے وہ بیوہوی انتقال ہوا بڑے عالیم تھے ماشاءاللہ بڑی پوری زندگی انہوں نے مسجد کی خدمت میں گزار دی بڑے تقوی والے پرہزگار انسان تھے سوسائٹی کے چیئرمن تھے جن کا اسکول چلتا ہے اس کے باوجود کبھی کسی سے پانچ روپیے لیے لیں آج بھی لوگ ان کے پیٹ پیچھے ان کی جو تعریف اور میں ابھی جب بھی جاتا ہوں جو ماشاءاللہ تو بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن ان کے لئے بھی خصوصی دعا کرو ہمارے سسرے صاحب مولانا سید قادری صاحب جالنے کی کئی مسجدوں میں انہوں نے امامت کی ان کے لئے خصوصی دعا کرو اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور اللہ تعالی ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی